السلام علیکم بیسٹ پروڈک فاریو چینل کے ساتھ میں ہوں وقات محمود امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو میرا موضوع ہے وہ بینی فیشر کمپنی کی کچھ پروڈکٹ مارکٹ میں آتی ہیں جن میں ملتانی مٹی پیسوار سن پلاکس اور سکن پارچل بغیرہ ہیں آج کی ویڈیو کا موضوع ان کے اوپر ہے جو کہ میں سٹیپ بائی سپن تینوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ تینوں چیزیں کتنا سے استعمال کرنی ہے ان کے کیا کا فائدہ ہے اور کس سکن کے اکارڈنگ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی تیز جو ہے مش نہ کر سکیں تب سے باز کر لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جو ہے بینی فیشر کمپنی کی ملتانی مٹی پلاس روز وارٹر کی اس طرح کے پوکس میں یہ مارکٹ میں آتا ہے اس کے اوپر جو ہے مینٹین ہے کہ یہ ملتانی مٹی اور روز وارٹر دونوں کا کمبو یعنی کہ پیر ہے اس کے بیک سائر پر دیکھیں تو اس کے مکمل جو ہے بینی فیٹ وغیرہ جو ہے اوپر مینٹین کیے ہیں جس کے استعمال کا طریقہ بھی نیچے مینٹین ہے اس کے بعد ناظرین اس کے اوپر جو ہے اس کے اب آرکوڈ وغیرہ بھی مینٹین ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے اس کو سکین کر کے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے اس کی مینی فیکچر اور ایکسپیری بھی مینٹین ہے اب کھوڑ کے دیکھ رہتے ہیں کہ بوتلیں اس کے اندر سے ملے گی روز وارٹر اور ملتانی مٹی کی ان کی مقدار کتنی کتنی ہے اس کے علاوہ اس کو استعمال گستانہ سے کرنا ہے ساتھ سے پہلے جو میرے ہاتھ میں ہے یہ روز وارٹر ہے بینی فیشل کمپنی کا اگر اس کی مقدار کی بات کریں تو سیونٹی فائیو ایمل اس کی مقدار ہے اور اس طرح کی بوتل میں یہ آتی ہے اس کے علاوہ اس کے رسطہ اس کے اوپر بھی مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے بینی فیڈ اور اس کا طریقہ استعمال جو ہاں وہ مینشن ہے اور اس کے علاوہ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کے بارے میں تفصیل سے لکھ دوں گا آگے جالے تو اس کے بعد جو دوسرا اس کے پیر کے اندر سے نکلے گا وہ ملتانی مٹی ہے جو سیم ٹو سیم گوز وارٹر کی طرح کی پیکنگ ہے اس کے اوپر بھی مکمل اس کے بینی فیڈ بھی گئی رہا اور اس کے جو ہے اس کے طریقے استعمال کی باز کریں تو کمپنی والے جو ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چہرے کے اوپر اس کا استعمال کرنا ہے تو دو چمج رو اس کے ملتانی مٹی کے لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے چاہتے پانچ جو چمج ہیں روز وارٹر کے مکس کر کے چہرے کے اوپر جو ہے لیو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد باز کر لینا ہے اس کے بعد جو ناظرین بینی فیشل کمپنی کا ایک اور پروڈکٹ ہے جو کہ اس کا فیس فاش ہے جو کہ بیٹامین سی میں آتا ہے اس فیش فاش کی اگر باز کریں تو یہ آپ کی سکن کو برائٹنگ کمپلیکشن دیتا ہے اس کے علاوہ انٹی ایجنگ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے سکن کو فرمنگ کرتا ہے اور رنگت کو مزید نکھارنے کے ساتھ ساتھ چہرے کو گلو اور شائن بھی مہیا کرتا ہے بیٹامین سی جو ہے چہرے کی شائن کو نکھارنے اور انٹی ایجنگ کے لیے بہترین جو ہے بیٹامین ہے جو کہ اس کے اندر جو ہے موجود ہے اگر اس کے طریقے استعمال کی بات کریں تو آپ اس کو دن میں دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اگر آپ کے چندے کے اوپر ایکنی پمپل ہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کی سکن زیادہ آئیلی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن درائے ہے تو اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے استعمال سے آپ کی سکن زیادہ درائے کچھ ہو جائے گی اس کا استعمال آپ ایکنی اور آئیلی سکن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا اس کا فیت فاج اب ناظرین بات کر لیتے ہیں اسی کمپنی کے ایک اور پروڈکٹ جو کہ بینیفیشل کمپنی کا سن بلاک ہے سن بلاک کی اگر بات کریں تو یہ مسکرازنگ کریم بھی اس کے دنر ایر کی گئی ہے یعنی کہ سکن بلاک کے ساتھ آپ کی سکن کو مسکرازنگ بھی مہیا کرتا ہے اور آپ کی سکن کو نرمو ملائم بناتا ہے اگر اس کے اندر بات کریں SPF کی تو وہ کمپنی والے کہتے ہیں کہ 65 ہے UVA اور UVB پروڈکشن ہے یعنی کی سورج کی روشنی UVA اور UVB سے پروڈکٹ کرتا ہے آپ کو اگر اس کی مقدار کی بات کریں تو 150 ایمل اس کی مقدار ہے اس کے علاوہ اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی قیمت جو ہے وہ 450 روپے ہے اس کے بعد ناظرین اس کے جو ہے مزید جو ہے بینیفیٹ جو ہے آپ جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن بھی منشن کر دوں گا اگر تلکہ استعمال کی بات کریں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ دوپ میں جائیں تو اس کی جو ہلکی سی لیر ہے تیسے کے اوپر جو ہے لیر سار لیں اس سے آپ کو جو ہے سلج کی الٹرا وارڈ پانوں سے سپس مل جائے گا اب آپ اس کے ساتھ جو بینیفیشل کمپنی کی آخری پروڈکٹ ہے میرے پاس اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ بینیفیشل کمپنی کا گولڈن سکن پالشر ہے گولڈن سکن پالشر جو ہے اس طرح کی بلیک کلر کی پیکنگ میں آتا ہے اس کے اندر جو ہے جو ہے تین چیزیں نکلیں گی وہ تین چیزیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو مکمل آگے چل کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں اور کس طرح سے اس کا یوز کرنا ہے پہلے اس کی پیکنگ کو دے سکتے ہیں ناظرین جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کی جو ہے پیکنگ میں یہ مارکٹ میں آتا ہے جس کی اوپورٹ جو ہے مینشن ہے کہ یہ سکن پالشر ہے اس کی بیگ سیڈ پر دیکھو تو اس کے مکمل جو ہے طریقہ استعمال اور اس کے بینیفیر جو ہے مینشن ہے اس کی بیگ سیڈ پر ان تینوں چیزوں کی جو ہے پچر بھی مینشن ہے کہ کون سی جو چیز ہے کس طرح کی کتنی کوانٹی میں ہے اور کس طرح سے یود کرنی ہے ناظرین اس کو کھول کے پر میں آپ کو دکھاتا ہوں تینوں چیزوں کو دوسری سائیڈ پر دیکھیں تو اس کا مکمل جو ہے اس کے سائیڈ فیکٹ اور اس کا طریقہ استعمال مینشن ہے سب سے پہلے اس کو کھول سے دیکھ لیتے ہیں آپ اس کے اندر سے ہیں کتنی چیزیں جیسے پہلے آپ کو پہلے بزایا ہے کہ تین کیزیں ہیں اس کے اندر اشکریر کے اندر جو بلترشیب یہ ہیں سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ان کا جو ہے کریم ہے جو کسو بلیچ کریم کے لئے استعمال کر گیا یا سکن پارک کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو کہ اس طرح کی پیکنگ میں ہے اس کی مقدار کی باز کرننتھری ہے تو یہ سب سے اڈیازہ ہے جوکے ایک سو پچاسئے اینمل ہے اس طرح کی پیکنی میں ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے میرے ہاتھ میں یہ ان کا سکن جو ہے شائنر ہے اس کی اگر مقدار کی پار کریں تو یہ جو ہے سو احمل کی ہے اس کا اوپر بھی اس کے بینفیت بغیرہ جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے مینشن ہے اور جو پرکو کیم کی اس کے بعد جو ہے اس کی مقدار ہے اس سے کم ہے اس کے اوپر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے بینفیٹ و گھرہ اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے اوپر اس کا بارکور گرہ مینشن ہے اس کے بعد جو چیزی چیز ہے اس کے اندر سے وہ جیسے آپ سب بھی لوگ جانتے ہیں کہ سکن پالش کے اندر جو ہے پورڈر لازمی ہوتا ہے اور یہ بھی اس کا جو ہے پورڈر ہے جس کو آپ جو ہے یول کر کے اسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ اس مارک اس طرح ہے وہ جان لیتے ہیں سب سے پہلے ناظر اگر آپ نے چیخے اوپر اس کا استعمال کرنا ہے تو ایک چمچ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کی کرنی کا ڈالنا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہاه پجمچ جو ہے یہ پورڈر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے سچے کے فع глаза اور یہ تین سے پانچ م definitely بعد آپ نے چیجرے کو ہاتھ کر لینا ہے اگر آپ ہاتھوں پانا میں اس پر استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ویو تو اتنی کرنا ہے قوانٹی آپ اس کی کم یا زیادہ کرسکتے ہیں جتنی اے جی کی اپنے اوپر استعمال کرنا ہے اس میں حساب سے آپ نے اس کا جو ہے زیادہ یا کم کر لینا ہے اس کے ہاتھوں یا پاؤں کے اوپر لگانے کے بعد جو ہے پانچ سے تین منٹ اس کا ٹائم دیں اگر چہرے کے اوپر آپ اس کا استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس کا جو ہے طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے دو سے تین منٹ دینے ہیں اگر آپ نے اس کو ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر استعمال کرنا ہے تو پانچ سے سات منٹ اس کا ٹائم دیں آخر میں اس کے اوپر جو ہے باش کرنے کے بعد آپ نے سکن جو ہے شائنر کا استعمال کرنا ہے اور اسی مقدار جو ہے اگر آپ نے چہرے کے اوپر استعمال کرنی ہے تو اس کو چہرے کے اوپر استعمال کر لیں اگر آپ نے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر اس کا استعمال کیا ہے تو بعد میں اس کو ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر جو ہے یوز کر لیں تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے بینی فیشر کمپنی کی تین پروڈک کے بارے میں بات کی ہے جو کہ مزانی مٹی سن بلاک فیس واش اور سکین پالچر تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اگر اس حوالے سے کوئی آپ کو اور چیز جو ہے اس کے بارے میں جانا ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ